موڈی کے امریکہ دورے میں شامل ہے کالیفورنیا میں گوگل کے دفتر کا دورہ جسے ایک بار دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ اس سے بہتر کوئی دفتر نہیں دیکھا گوگل کے پہلے بھارتی امول کے سی ای او سندر پچائی نے خود دیا ہے نریندر موڈی کو یہ نیو تھا اور اسی کے بعد موڈی کے امریکہ دورے میں شامل ہو گیا ہے کالیفورنیا میں گوگل کے دفتر کا دورہ جسے ایک بار دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ اس سے بہتر کوئی دفتر نہیں دیکھا jak on the other side what's an on up to be welcoming prime minister mode to Silicon valley this coming weekend. There is tremendous excitement for your visit amongst all googlers and the entire Indian community. Prime Minister Modi welcome to Silicon valley. We hope your visit will energized people in the valley, excite Indians all across the country and renew and strengthen our partnership. اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ سرچ اینجن گوگل پر جیسے ہی آپ کچھ خوجنا شروع کرتے ہیں آپ کا رشتہ کالیفورنیا میں موجود گوگل کے اس ہیڈکوارٹر سے جڑ جاتا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ آپ نہیں جانتے تو ہم بتاتے ہیں یہ ہے کالیفورنیا میں گوگل کے دنیا بھر میں 70 دفتروں کے بیچ تال میل بٹھانے والا ہیڈکوارٹر قریب 10 لاکھ سکوائر فوٹ میں پھیلا یہ دفتر گوگل کا دوسرا سب سے بڑا آفیس ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ سمجھنے کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ تین بڑے سٹیڈیم کے برابر ہے یہ دفتر اب ذرا اندر چلیے آپ کو دفتر جیسا نظارہ ملے گا ہی نہیں کیونکہ یہ دفتر کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آپ کو گھر جیسا محسوس ہو سولہ امارتوں سے بنا یہ دفتر دنیا میں سب سے آزاد دفتروں میں گنا جاتا ہے یہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کھیلنے کی صوبیتہ ہے وہ بھی دیکھ ریک کرنے والے کرمچاری کے ساتھ یہی نہیں اگر آپ کے پاس پالتو جانور ہیں تو انہیں بھی یہاں لے آئیے گوگل اعتراض نہیں کرے گا لوگ یہاں اس لیے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہیں گھر کا کام نپٹانے کی چندہ نہیں ہوتی یقین نہیں ہوتا تو یہ دیکھئے گوگل کی لانڈری سرویس اپنے گندے کپڑے لائیے اور گھر لوٹتے وقت ساف کپڑے لے جائیے کھانا پکانے کا بھی جھنجٹ گوگل پر ہی چھوڑ دیجئے یہاں دن میں تین بار مفت کھانا دیا جاتا ہے ایسی چار بڑی کینٹین میں آپ کو اپنا من پسند کھانا ملتا ہے اندر کھانا ہو تو بھی ٹھیک اور اگر کھلی ہوا میں گریلڈ وینجنوں کا مزا لینا ہو تو بھی پورا انزام ہے کوالٹی ایسی کہ آپ گوگل کے باہر ایسا کھانا تلاشتے رہ جائیں گے ہزاروں کرمچاریوں کو کھانا پروسنے کے لیے پھل اور سبزیاں بھی گوگل باہر سے نہیں خریدتا دیکھئے گوگل کے اس کیلیفونیا والے پریسر کے ہیڈ شیف خود سبزیاں اگانے میں چھوٹے رہتے ہیں کھانا کھائیں گے تو وزن بڑھے گا تو گوگل کے جم میں چلے آئیے چربی کو پسینے میں بہائیے اور پھر گوگل کے پول میں ڈپکی لگائیے من نہیں لگ رہا تو ان الگ الگ ڈیزائن کے کیبن میں بیٹھ کر میوزک کا آنند لینے کی بھی سوویدہ ہے گوگل کے دفتر کا اپنا مساج پارلر بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ کام کرنے کے بعد سونے کی ایسی ہائی ٹیک سوویدہ بھی ہے اگر اس میں دم گھٹتا ہے تو پھر یہاں سوکر ہو جائیے ترو تازہ دوسرے حصے میں جانے کے لیے وہی بورنگ لیفٹ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس فائر پائپ کا استعمال کیجئے یا پھر ایسی سلائیڈ کا اگر ایک عمارت سے دوسری عمارت میں جانا ہو تو پیروں کو کشٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے گوگل کی یہ رنگ برنگی سائیکلیں کب کامائیں گی اور ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کما کے کار خریدیں گے تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے گوگل کے ریسیپشن سے الیکٹرونک چاہ بھی اٹھائیے پارکنگ میں کھڑی گوگل کی انشاندار کاروں میں کسی سے بھی نکل جائیے کام ہو جائے تو واپس کار کھڑی کر دیجے گوگل ایندھن کا پیسہ بھی نہیں لے گا ان سویدھاؤں پر گوگل سالانہ پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اسے اپنے کرمچاریوں کی فکر کرنی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ گوگل کے دفتر میں ہی ہسپٹل بھی ہے جہاں مفت میں علاج ہوتا ہے یہاں کے کرمچاری نہ تو ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں اور نہ جیون بیما کیونکہ اگر کسی کرمچاری کی نوکری کے دوران موت ہو جائے تو پریوار کو گوگل اگلے دس سال کی تنخواہ مفت دیتا ہے گوگل کا یہ دفتر اتحاس سے بھوشش کا ناتا بھی جوڑتا ہے لائبری آپ کو اتحاس کے گلیاروں میں لے جائے گی تو دفتر کا فرنیچر کسی سپیس کرافٹ جیسا احساس دے گا یہی وجہ ہے کہ گوگل کو دنیا بھر سے بہترین کرمچاری ڈھونڈنے میں دقت نہیں ہوتی ہر پندرہ سیکنڈ میں نوکری کے لیے ایک نئی اپلیکیشن گوگل کے اس دفتر میں پہنچ جاتی ہے نوکری کی اپلیکیشن ہو یا پھر وہ ڈیٹا جو آپ الگ الگ سائٹ پر دیکھتے ہیں اور سیو کرتے ہیں وہ گوگل کے دفتر میں موجود اسی ڈیٹا سینٹر کا حصہ بن جاتا ہے یہ پوری طرح آٹوماتک ہے جو حصہ خراب ہو جاتا ہے گوگل اسے ٹھیک نہیں کرتا بلکہ توڑ کر پھنگ دیتا ہے کیونکہ ہر ڈیٹا کی ایک نہیں کئی کوپیاں گوگل کے اس بھاری بھرکم سینٹر میں موجود ہوتی ہیں ایسے میں گوگل میں موجود کا دورہ کیا بھارت کے لیے بھی نئی کار سنسکرتی سیکھنے کا موقع بن سکتا ہے